اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس دنیا میں بھی سرخ رور ہو جائے اس دنیا میں بھی چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن صرف اس دنیا میں بھی کامیاب ہو تو اس کے لیے میں سیون سجیشنز اسپیسیفک سجیشنز دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی جو سینس آف سیلف ورث ہے اس کا تعلق اس کی ریپورٹ کارڈ سے توڑ دیں آپ اسے بالکل کلیرلی بتا دیجئے بیٹا تم اور تمہاری عظمت اور تمہارا شرف اور تمہاری ڈگنیٹی اور تمہاری کالیٹی اس کا کوئی تعلق تمہارے نمبرز کے ساتھ اور تمہاری گریٹس کے ساتھ نہیں ہے تم جیسے بھی ہو میرے ہو تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں تم سمارٹ ہو میں ان کی سمارٹنس پہ اور ذہانت پہ شک کر سکتا ہوں جو تمہاری ذہانت نہیں پہچان پا رہے ہیں خدا کی وہ تخلیق جس پہ خدا ناز کر رہا ہے اس کو اگر کوئی نہ پہچان پائے تو آپ اس تخلیق پہ شک کریں گے یا اس انسان پہ شک کریں گے مجھے بتائیے لیکن ہم شک کس پہ کرتے ہیں وہ انسان جو اس بچے کی ذہانت کو نہ پہچان پائے اس کی پیورٹی آف انٹینٹ کو نہ اپریشیئٹ کر پائے آپ شک کس پہ کرتے ہیں بچے بھی شک کرتے ہیں اس پہ شک کرنا چاہیے نا جو یہ نہیں کر پا رہا تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچے کا سینس آف سیلف ورٹ اس کی ریپورٹ کارڈ اس کے ریزلٹ اس سے توڑ دیں اس سے کہیں بھئی تم تمہارے اندر اہم ہونے کا احساس دیکھیں جب بچوں کے او لیولز کے ریزلٹ آتے ہیں یا آنے والے ہوتے ہیں یا کبھی میٹرک کا یا کبھی اے لیولز کا تو میں عموماً بچوں کے ساتھ کہیں مجھے ملتے ہیں تو میں کانورسیشن کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بیٹا کل جب تمہارا ریزلٹ ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریزلٹ کیسا آ رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریزلٹ آنے کے نتیجے میں تمہارا اپنا جو سینس آف سیلف ورث ہے وہ فلکچویٹ نہ کر جائے تم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہو وہ سمجھتے رہنا یہ بات سمجھ آ رہی ہے ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہوا ہے یہ پہلا کام ہے دوسرا کام یہ ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں سے اچھے کام کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے لالچ اور خوف بند کر دیں ڈرا کر اور لالچ دلا کر ٹانجیبل ریوارڈ آفر نہیں کریں نیور ایور آفر اینی ٹانجیبل ریوارڈ for making your child do good things if your child is doing a good thing for a thing it is not a good thing at all یعنی ہم اپنے بچے کو میٹیریل سے قریب کر رہے ہیں اصل میں اچھا کام کرنے کی وجہ انسان کے اندر ہونی چاہیے میں یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں میرا passion ہے مجھے یہ اچھا کام کر کے خوشی ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے میرا دل چاہتا ہے میرا شوق ہے میں کروں گا اچھا کام انام کے بغیر بھی کروں گا اچھا کام ملامت کے محول میں بھی کروں گا اچھا کام سزا کے ساتھ بھی کر کے دکھا ہوں گا اچھے کام پر اگر کوئی جرم کہے گا کہ جرم ہے تو بھی کروں گا یہ ہوتا ہے کسی سوسائیٹی کا وڑا آدمی اور سب سے کسی سوسائیٹی کا گھٹی آدمی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اچھے کام کے ساتھ آپ انعام رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر اچھے کام کو اچھے کام کو اچھی وجہ سے نہیں کرتا انعام کی محبت میں کرتا ہے تو ایسا نہ کریں تیسری بات اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں دلا سکتے ایفورڈی بلیٹی کا ایشو ہے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے آپ نہیں دلا سکتے آپ اس کو یہ بات نہیں بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں میں تمہیں اس لیے نہیں دلا رہا کیونکہ میں ایفورڈ نہیں کر سکتا آپ اسے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مناسب نہیں اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتاؤں ایک پرسیپشن یہ ہے ہمارا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری ضرورت ہیں لیکن میں ایفورڈ نہیں کر سکتا لہٰذا میں نہیں خرید رہا اور میں تمہیں نہیں دلا رہا بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے اندر جب یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ میرا پسندیدہ کھلونا وہ میرا پسندیدہ گاڑی وہ میری پسندیدہ چیز جو میرے اببہ نے اس وجہ سے نہیں دلائی یا میری اممہ نے اس وجہ سے نہیں دلائی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بہت چھوٹی عمر سے انہیں ہی سمجھ آتا ہے کہ everything revolves around پیسہ and this is پیسہ for which I must go for مجھے بس اسی کے پیچھے سب کچھ کرنا ہے تو آپ اسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں اصولی ضرور پر ہر وہ چیز جو آپ کے لیے affordable نہیں ہے وہ اصل میں آپ کی need ہی نہیں ہے کیونکہ جو آپ کی need ہے اللہ نے آسان اور سستی اور available کی ہے یہ ہمارا perception of need ہے جس کی وجہ سے یہ problem پیدا ہو رہا ہے اس پہ غور کیجئے گا تو آپ اپنے بچے کو کچھ نہ کرنے نہ دلانے کی وجہ یہ نہیں بتائیے کہ میں چونکہ پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا آپ کوئی اور وجہ بتائیے بھلے آپ کے دل میں یہی بات ہو پھر بھی آپ یہ بات نہ بتائیے آپ کہیں نہیں ہم نہیں لیں گے بس مجھے نہیں اچھی لگ رہی میں یہ والی گاڑی نہیں دلارہا بس مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یہ نہیں بتائیے کہ میرے پاس پیسے نہیں بارہ سال تک دس سال تک کم اس کم دس سال تک آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیجئے دس بارہ سال کے بعد آپ بتا دیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ ہمارا یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہمیں اپنے بجٹ میں رہنا ہے ہمیں اپنے بجٹ سے باہر نہیں نکلنا یہ بات آپ دس سال کے بعد ضرور بتائیے یا ایک جب دیکھی ہے کہ بچہ ایک اس لیول پر پہنچ گیا ہے تب آپ اسے یہ بتائیے چوتھی بات نیڈز اور وانڈز کو ڈیفرنشیئٹ کرنا اپنا فیورٹ ٹاپک بنا لیے آپ کا ایسا ڈسکشن جس میں نیڈز اور وانڈز کو ڈیفرنشیئٹ کیا جائے یہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن نکلنا چاہیے کیا یہ میری نیڈ ہے یا یہ میری وانڈ ہے کیا ہم اپنی وانڈ کے پیچھے باگ رہے ہیں یا ہم اپنی نیڈ کے پیچھے باگ رہے ہیں یہ میری نیڈ ہے بھی یا نہیں ہے اس بات کو اپنا مرکزی موضوع کسی دن بنائیے اور ایک دفعہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو آپ رین فورس کیجئے کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ کیجئے اپنی ڈسکشن میں اپنی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے ایک ایکٹیوٹی ہم ایوری ڈے ایکسپیرینس کے اندر بچوں سے کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کاسٹنگ کی ان سے کسی وقت ایک دن میں بریک فاسٹ کی جو کاسٹنگ ہے وہ کروائی ہے ایک دن کے کھانے کی کاسٹ نکلوائی ہے ان سے نکلوائی ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے کاسٹنگ کریں ہمیں اپنے بچوں کو فائننشلی رسپونسبل بنانا ہے گریڈ پیدا کیے بغیر یہی چیلنج ہے گریڈ پیدا کر کے فائننشل رسپونسبل بنانا تو بہت آسان کام ہے پیسے کا حریص بھی رہے اور پیسے کو بلکل ایسے پکڑ کے رکھے یہ تو بہت آسان کام ہے پیسے سے بے نیاز رہے پیسے کی محبت دل میں پیدا نہ ہو اور فائننشلی رسپونسبل ہو یہ کام ہے اسی لیے کچھ احتیاطیں درکار ہیں تو ایک اور چیز جو آپ اپنے بچے کو کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ سترہ سال کی عمر تک یعنی میرا سکسٹ سیجیشن یہ ہے بائی دا ایج سیونٹین ہر بچے کو کمس کم تین بزنس ایکسپیرمنٹس کر لینے چاہیے یعنی ہماری ایجوکیشن جب بچہ انٹر یا او لیولز کمپلیٹ کرے تو وہ کمس کم تین بزنس ایکسپیرمنٹس کر چکا ہو اس میں کوئی ٹریڈنگ کا ایکسپیڈینس کرے اس میں کچھ منفیکچر کر کے بیچنے کا ایکسپیڈینس کرے اس میں کہیں اپنی سرویسز کو بیچنے کا ایکسپیڈینس کرے لیکن وہ کمس کم تین یعنی اسے پتا لگے کہ پیسہ کمانا is no big deal میں اس کی بیسکس جان گیا ہوں اپنے بچے کو انٹرنشپ کروائیے مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے بزنس اسکولز بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے قریب محلے میں جو پھل والا ہے جو ٹھیلے پہ پھل بیچتا ہے پرانا سبزی والا ہے جو پچھلے بیس سال سے سبزی بیچتا ہے اس کے پاس انٹرنشپ کرو ایک مہینہ اور اس سے کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اور اس کا پورا جو بزنس پروسس ہے اسے سمجھو اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک بہت بڑی چین کھولنی ہے اور اس کو تباہ کرنا ہے اس لیے کہ تمہیں مطلب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس میں کیسے لے کے آتا ہے کیسے لے کے جاتا ہے اس کا پورا بزنس سائیکل تمہاری سمجھ میں آئے جو چھوٹا بزنس ہوتا ہے اس میں انٹرنشپ کرنے سے بچے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کمپلیٹ بزنس موڈل سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کسی بچے کو بہت بڑے بزنس کے اندر انٹرنشپ کراتے ہیں تو اسے جز کی بھی انڈیسٹانڈنگ نہیں ملتی لیکن چھوٹے بزنس کے اندر اسے کل کی انڈیسٹانڈنگ ملتی ہے اسے یہ پتا لگتا ہے کہ اچھا تمہاری لیاقت اور تمہاری صلاحیت سے اس کے بزنس کو کوئی فائدہ ہو جائے بغیر اس کے اندر پیسے کی حویس پیدا کیے بغیر مطلب پتہ پیسے کی محبت اور پیسے کی حویس پیدا کیے بغیر پیسہ کمانا یہ بڑا چیلنج ہے اپنی زندگی میں اس کام کو کم سے کم وقت میں کر کے دکھانا یہ بڑا چیلنج ہے ہم سے یہ نہیں ہو رہا یہ بہت مشکل بات ہے اور آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ہمیں اپنے دل کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مال کی محبت کتنی ہے اور اس کا تعلق یہ ہے اگر آپ کو محسوس ہونے لگے کہ مال کی محبت زیادہ ہو گئی ہے تو جو مال آپ کو سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ کسی کو تحفے میں دیتا آپ کے بچے نے دیکھا ہو آپ کو آپ کا فیوریٹ پرفیوم آپ کی فیوریٹ چیز کسی کو دیتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے لینڈ کرتے ہوئے گفٹ کرتے ہوئے آپ کے بچے نے آپ کو کتنی قیمتی چیزیں بغیر کسی اوکیجن کے کسی کو گفٹ کرتے ہوئے دیکھا یہ بہت اہم بات ہے تو اپنے بچے کو یہ بتائیے جو ہم جینروسٹی جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم دل کا کھلا ہونا کہتے ہیں یہ اس کو پتا لگے کہ اچھا چیزیں باٹنا بھی ایک چیز ہے دیتے ہیں لوگوں کو بعض اوقات کماتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں کسی ورت وائل کاؤز میں لگاتے ہیں تو زیادہ کمانے کی توجیح اگر کوئی بنتی ہے تو یہ کہ میں کسی اچھے کام میں زیادہ لگا سکوں اور زیادہ نیکی کما سکوں کیا خیال ہے یعنی اس وقت ایک عجیب سمیں کبھی کبھی ایک جملہ سنتا ہوں بعض لوگوں کو جب اوور ہیر کرتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے بھی اوور ہیر کیا ہوگا کہیں نہ کہیں انہی کے لئے تو کماتے ہیں انہی کے لئے تو کماتے ہیں یعنی کبھی آپ نے ہزبن وائف کی کانورسیشن اوور ہیر کی ہوگی ایک بچہ کہہ رہا ہے یہ دلا دیں اور آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے تو بیگم کہہ رہی ہیں دلا دیں نا آپ کو بھی کیا پرابلم ہے ہزار روپے کا ہی تو ہے کوئی بات نہیں دلا دیں انہی کے لئے تو کماتے ہیں ان کو ہی نہیں دلائیں گے تو کیا کریں آپ خراب کر رہے ہیں اپنے بچے کو اسے بہت کلیرلی بتائیے کہ بیٹا یہ نیڈ نہیں ہے اگر میری جیب میں بہت پیسے ہیں بھی تو بھی یعنی خرچ کرنے کا کرائیٹیریہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے نا لہٰذا میں تمہیں یہ نہیں دلا سکا یہ غلط یہ غلط بات ہے اور دوسرا انداز یہ کہ چونکہ میری جیب میں پیسے ہیں لہٰذا تم جو کا ہوگے دلا دوں گا یہ بھی غلط بات ہے بیٹا یہ تمہاری نیڈ نہیں ہے اس لئے نہیں دلاؤں گا یہ نیڈ ہے لہذا دلاؤں گا یعنی چونکہ میں زیادہ کماتا ہوں لہذا تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا آپ اگر بزنس کی بھی سنس کسی بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایک بیسک درجہ پہ کاؤسٹ کانشیسنس اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے حکم مال پیدا کیے بغیر گریٹ پیدا کیے بغیر اس کو فائننشلی رسپونسبل بنانے کی ضرورت ہے تو بہرحل یہ کچھ عمومی گزارشات تھی آپ کا بہت شکریہ